کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ عورت مرد جب طلاق دے دیتا ہے عورت کو تو اس کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس کے لیے مینٹیننس ضروری ہے اس کو لے کر آپ کو پتا ہوگا کہ شاہ بانو کے کیس میں پہلی بار میں ریجیکٹ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد مینٹیننس کا مسئلہ اتنا لمبا چلتا ہے کہ بعد میں جا کر اسی مددے میں سے جب پہلی بار جو ورڈکس سنایا جاتا ہے اسی ورڈکس میں سے ہی اس کے اسی کانٹین میں سے نکال کر ان کو لائف ٹیم جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہو جاتی اس وقت تک شاہ بانو کو کیا ملتا ہے مینٹیننس ان کے ہزبنڈ کے جانب سے ملتا رہتا ہے یہ کیا گیا چلیے میں آپ کو اس کے اوپر اس مسئلے پر میں آپ سے سوال پوچھنا ہوں آپ اپنے کمنٹ میں بتائیے گا کیا یہ صحیح ہے یا غلط تھوڑا سا ہم اس کو بھی انیلائز کر لیتے ہیں دیکھئے ہمیں اور آپ کو یہ تھوڑا انیلائز کرتے ہیں کہ دیکھئے اگر لڑکا لڑکی کے ساتھ شادی کرتا ہے شادی کرنے کے بعد اس کی پوری ذمہ داری کس کے پاس ہوتا ہے لڑکا کے پاس ہوتا ہے اور اگر جب تک شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے تو پوری ذمہ داری کس کے پاس ہوتی ہے ان کے ماں اور باپ پہ مطلب ان کی فیملی پر ان کا پوری ذمہ داری ہوتی ہے جیسے شادی ہوتی ہے اس کے بعد ان کا پورا پورا ذمہ دار ان کے حضبت ہو جاتے ہیں اگر مال لیتے ہیں کسی وجہ سے کسی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ ہو گیا اور لڑکی الگ ہو گئی الگ ہو گئی یا خلا مانگ لیے ہیں یا آپ کہہ سکتے طلاق دے دیا گیا جو بھی مسئلے مسائل ہو اس کے بعد اگر منٹینس دیا جا رہا ہے تو اسلام نے تین منطقہ جو ہے منٹینس سسٹم رکھا ہے اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ نہیں آپ اس وقت تک دو جب تک وہ کماری مطلب وہ جب تک شادی نہیں کر رہی ہے یا اس کی شادی نہ ہو اس لیے کہ آپ کو اس کو سمجھنا ہے کہ یہ مدہ بہت معمولی نہیں ہے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے یہاں جہاں ہم جس سوسائیٹی میں رہتے ہیں وہاں سیکنڈ میریج مرد کر نہیں سکتا کیونکہ ایزیلی علاو ہے لیکن کیا نہیں جاتا ہو سکتا ہوگا اگر یونیفرم سیویل گورڈ لانے کی کوشش کیا جائے ہو سکتا ہے کہ سیکنڈ میریج کا سسٹم مردوں کے لیے بندی کر دیا جائے سمجھ رہے تو یہ جو سسٹم ہے اگر یہ ہے ہی نہیں تو جو سیکنڈ میریج لیڈیز کرنا چاہتی ہے مطلب طلاق کے بعد طلاق شدہ جو لڑکی ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو فرسٹ اف آل کہ کوئی بھی مرد آج کے ٹائم پر چاہے کوئی بھی ہو وہ جلدی جو ہے سیکنڈ میریج لڑکی سے شادی کرنا نہیں چاہتی ہے مطلب طلاق شدہ لڑکی سے شادی کرنا نہیں چاہتی ہے جس کی وجہ سے وہ پوری عمر جو ہے اس کی شادی نہیں ہو پاتی اگر مرد کو عزازت ہوتا ہے کہ وہ کئی شادی کر سکے جیسے کہ اسلام میں چار شادی کا عزازت ہے اگر وہ کرتے تو شاید ان کے لیے بھی زندگی جس کی طلاق شدہ کی زندگی بھی بن جاتی ہے ہو سکت طلاق میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ طلاق جو ہے وہ مطلب بلا وجہ ہوا ہے ایکچولی میں پرابلم ہوتا ہے تب ہی طلاق ہوتا ہے لیکن طلاق ہونے کے بعد جو معاشرہ ہمارا اس کو ایکسپٹ کرتا نہیں ہے اب ایسی صورت میں جو مرد کی شادی ہو گئی اب بتائیں وہ کب تک منٹیننس دیتا رہے گا تو اس کی ذمہ داری کس کے پر آئے دوئے گی وہ فیملی کے پر آئے گی اور آپ کو میں تھوڑا سا اسی دنگر پوپٹی کا بھی ایک مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں پوپٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو آپ کو یونیفرم سیویل کورڈ میں آئے گا جبکہ وہ کہیں کچھ حد تک جو ہے یہ سیویل لو میں ایڈ ہو گیا ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونیفرم ہو گیا ہے لیکن اگر آپ اسلامی طریقہ دیکھیں گے تو عورتوں کو بھی حصہ دیا جارہا ہے مردوں کو بھی حصہ دیا جارہا ہے ان کے ماں کو بھی باپ جو اولاد ہیں ان کے چچا کو بھی سب کو حصہ ملتا ہے الگ الگ انداز سے کس کا کتنا حصہ وہ دیا جاتا ہے میں اس چیز کو تھوڑا آپ کہہ سکتے ہیں آگے چل کے کہ شاید یہ نائنصافی ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ تو عورتوں کے ساتھ کیا نائنصافی ہو رہا ہے کہ آپ کے یہاں پر عورتوں کو تیسرا حصہ ملتا ہے عورتوں کو تیسرا حصہ ملتا ہے تو یہ تو غلط ہے آدھے آدھے ملنا چاہیے ففٹی ففٹی ہونا چاہیے اگر ایک بھائی ایک بہن ہے ففٹی فٹی ہونا چاہیے ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ تیسرا حصہ ملتا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ مرد کو پاس جو ہے وہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس ذمہ داری کو بہت اچھی طرح سے نبھانا ہوتا ہے اس کے لئے ان کو ذمہ دار ہونے کے نہ تو ان کے مال ہونے کی ضرورت ہے عورت کے پاس جو ہے اس کو مال کی ضرورت ایکچولی میں نہیں ہے اس لئے کہ وہ کسی نہ کسی کے ذمہ پہلے سے اگر وہ شادی شدہ ہے تو ہزبن کے اگر کماری ہے تو کس کے ہو گیا اپنے ماں باپ کے اور اگر طلاق شدہ ہو گیا تو بھی اپنے ماں باپ کے دیکھیں بعض دفعہ بھی آپ ایسا دیکھیں گے تو بعض دفعہ مردوں سے زیادہ عورتوں کے پاس پروپیٹی ہو جاتی ہے یہ اچھی بات ہے عورتوں کے لئے اچھی بات ہے کیونکہ اگر سب حصہ برابر نکالیں گے جن کا جو حق ہے تو افکورس سب کو برابر ملے گا اور وہ اپنی زندگی کو آسانی سے بسر کر سکے چلیے یہ ہو گیا طلاق کا ایک مددہ پوپیٹی کا مددہ بھی آپ سمجھ لئے کچھ حد تک تو اگر ہاں اگر انڈیان لاؤ کوشش کیا کہ ایسے جتنے بھی لاؤ ہیں اس کو کمپائل کرنے کی تو وہ کیسے کریں گے آپ سمجھ پا رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو مسلمان ہیں ان کے پاس پہلے سے ہی پورے لاؤ موجود ہے ہر ایک ایک وقت کے لیے ان کے پاس لاؤ ہے اور آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ شریعت جس کو کہا جاتا ہے وہ شریعت جو ہے صرف اور صرف یہ قوانی نہیں ہے شریعت سب کچھ ہے آپ پڑوسی کا خیال کریں یہ بھی ایک شریعت ہے مطلب یہ بھی ایک لاؤ ہے پڑوسی کا خیال کرنا آپ کو جاکے پوچھنا ہے ان سے کہ ان کے حالات کیسے ہیں وہ کھانا کھائے یا نہیں کھائے یہ بھی ایک ذمہ داری ہے اب سمجھ رہے ہیں تو یہ باریک سے باریک چھوٹے سے چھوٹے پوائنٹ تک کو جو ہے اسلام سکھاتا ہے اس لیے مسلمانوں کے پاس پہلے سے موجود ہیں اور یہ سمجھیں کہ دوسرے مذہب میں جیسے اب ہندو ریلیجس کی ہم بات کریں تو ہندو کے اندر میں ہندو ریلیجس کے اندر آپ دیکھیں گے تو طلاق کا تو کوئی سسٹم ہے ہی نہیں وہاں پہ تو میں نے کچھ حد تک جب ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے کے دور میں ایسا وقت تھا جب ہسمنڈ کا انتقال ہو جاتا تھا تو ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ وفات پاتی تھی جلا دیا جاتے تھے اب آپ سوچئے کیا یہ نائنصافی ہو رہی تھی آہ لیکن اس وقت کے تحت وہ دور کے تحت جو وہاں پہ معاشرے میں ایکسپٹ کیا جا رہا تھا افکرس اس کے بارے میں ہمیں گلت اور صحیح کا کوئی اندازہ نہیں کہہ سکتا لیکن پریزن ٹائم میں ابھی کے وقت میں یہ کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے اس لیے کہ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے کہ اسلام جب آیا تو اس وقت میں اسلامی جو لوہ جتنے بھی بنے ہیں آپ کو سمجھنا ہے وہ وقت ایسا تھا جہاں عورتوں کی تھوڑی بھی عزت نہیں تھی عورتوں کو ننگا ناش نچایا جاتا تھا مردوں کے سامنے میں پھر اس کے بعد معاملہ ایسا تھا کہ عورتوں کو مطلب بچے جو ہوتے تھے لڑکیاں اس کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا انہیں قتل کر دیا جاتا تھا جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتے تو اس وقت میں وہ شرمندگی محسوس کرتے اپنے موں کو چھپاتے تو یہ سچویشن تھا لڑکیوں کا اس وقت میں اسلام نے عورتوں کو حق دیا ان کو حقوق دیا اور آپ بڑی محادرت کے ساتھ ایسا بھی وقت ان میں آیا کہ ایک ہی عورت کے ساتھ آٹھ آٹھ مرد جو ہے ہمبستری کرتے تھے یہ تعلقات تھا اور جن کا شکل جن بچے کے ساتھ جن کے فادر کے ساتھ یعنی جس آدمی کے ہمبستری کرنے والے کے ساتھ جو ہے جس آدمی کے ساتھ شکل مل جاتا اس آدمی کا بیٹا کہلاتا آپ سوچ پا رہے ہیں یہ حالت تھی اس وقت میں اور اس وقت میں اسلام نے آیا اسلام آیا اور عورتوں کو عزت دیا اور انصاف کیا ان کو حق دیا ان کا جو حق تھا اور مردوں کو حق دیا جو ان کا حق تھا یہ اسلام نے شریعت لے کر آیا اور آپ دیکھ لیں کسی بھی دوسرے دھرم میں کرشن میں نہیں ہے کوئی بھی لو نہیں کیونکہ اگر ہم ایسا علیہ السلام ہے ان کے یہاں تو عیسا علیہ السلام کی شادی ہوئی نہیں تو طریقہ معلومی نہیں ہے ٹھیک ہے طلاق کیسے ہوگا کیسے کیا ہوگا کس طرح شادی کی جائے گی کیا کیا لوہ ہونا چاہیے یہ جو تمام لوہ ہے وہ آپ کو زیادہ تر مسلمس میں ہی ملے گی زیادہ سے زیادہ اور اور جو بات رہی ہے لوجک کے ذریعے سے چیزوں کے ذریعے سے یہ کسی پر اگر کسی بھی انسان پر کوئی رول لاغو کیا چاہیے جیسے کہ شاہ بانو کا کیس تھا وہ آپ ایک اکشرا پکڑ کے چلیے ان کی ضرورت کے حساب سے ان کو سنایا جائے گا میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کے اندر ایک بات اور میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ جو لاغو کا جو سسٹم ہے وہ ایموشن کے ساتھ بھی چلتا ہے ایویڈینس کے ساتھ چلتا ہے اور جو گواہی ہے اس کے ساتھ چلتا ہے اور لوجک کے ذریعے بھی چلتا ہے ان سب چیزوں کو مدے ندر رکھ کر ہی سارے کے سارے فیصلے دیا جاتے ہیں اسلامی اسلامی لو جب آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ہر فیصلے اور دوسرے بڑے پرابلم کو سمجھ کر کہ اگر یہاں پر اگر کوئی فیصلہ دیا جاتا ہے تو اس کا آگے چل کے کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا یہ تمام چیزوں کو مدے ندر رکھتے ہوئے ہی فیصلہ سنایا جاتا ہے آپ بتائیں کہ اگر آج کے میں اگزامپل سے آپ کو میں بتاؤں کہ جو میٹر تھا کی طلاق جو ہو گیا ہے جس جس لڑک ابھی ایک نیا لاؤ آپ کو طلاق والا آپ کو پتا ہوگا جو ہمارے دو ہزار دو ہزار انیس میں جو ایک لاؤ پاس ہوا ہے طلاق کا جو تقریباً طلاق کو لے کر جو مسئلہ چل رہا تھا وہ پاس ہو گیا اس میں لاؤ میں کیا ہے لاؤ میں یہ ہے کہ اگر اگر کوئی لڑکا لڑکی کو طلاق دے دے تو اس کے اوپر کیس ہو جائے گا اور نہ جانے اس پہ شاید تین سال کی سزا بھی ہو اور کچھ جرمانہ بھی دینا پڑے اور ایسی سورج میں جب وہ طلاق ہو جائے گا وہ جیل میں بھی چلا جائے گا جیل میں جانے کے بعد اس کو کہا جائے گا کہ نہیں تمہارے طلاق نہیں مانا جائے گا بلکہ تمہارے کو اسی لڑکی کے ساتھ رہنا ہے اب بتا یہ صحیح ہے نہیں اگر یہاں پہ اسلام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ باریکی سے نظر رکھتا ہے اسلام کے جو اصول ہے جو رولز ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیوں آخر ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کیوں جو ہے وہ رول لائے گیا مردوں کے ساتھ جو ہے وہ ذاتی ہو گئی اور عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے آپ کے لیے کہ وہ انصاف ہو گیا تو یہ چھوٹے چھوٹے بہت سے باریکی مسئلہ مسائل ہے اور کمپائل کرنے کی بات ہے یو سی سی کو تو وہ کمپائل نہیں ہو سکے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے ریلیجز کو کمپائل نہیں کر سکتے ہر ایک کا اپنے اپنے پاس پہلے سے رول موجود ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی وہ رول کو فالو نہیں کر پائیں گے کیونکہ کسی کے لیے ایکسپٹ کرنا بہت مشکل ہے اور اس مسئلے پہ زیادہ اچھے سے بات تب ہی ہو سکتی ہے جب پرپوزل سامنے آئے چلیے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ